اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہوں قولی اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد صاحبان ایمان مومن مومنات آپ سب کی خدمت میں مولا آقا امام زین العابدین سید ساجدین علی بن الحسین علیہ السلام کی شہادت کی تعذیت پیش کرتے ہیں دعا کرتوں کے پروردگار امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو معرفت امام زین العابدین علیہ السلام اور حق امام زین العابدین علیہ السلام ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے صاحبان ایمان اس ویڈیو میں جلیل القادر ہستی عظیم شخصیت بڑے پائے کے عالم ایسے عالم جن کے زہد اور تقوی کا یہ عالم ہے کہ جنہیں امام وقت علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہم اور آپ اکثر سنتے ہیں خوتبہ سے علماء سے ذاکرین سے جن کی قبر مبارک شہر قم میں بی بی کے جوار میں موجود ہے البت بی بی کے حرم میں نہیں حرم سے بہر ان کی قبر مبارک ہے اور دنیا کی شاید سب سے بڑی لیبریری جو ہے انہی ہی کی ہے اور اس لیبریری میں جو جتنی کتابیں ہیں انہوں نے وہ کتابیں تمام کی تمام پڑھیں متعلق کیا عمل کیا اور یہ وہ کتابیں ہیں جو انہوں نے عبادات انجام دے کر یعنی لوگوں کے روزے رکھ کر نمازیں پڑھ کر اجار پر جو ہے نا انہوں نے وہ یہ کتابیں خرید دی اور بڑی تنگی کے ساتھ بھی زندگی گزاری تقوی کے ساتھ بھی زندگی گزاری قرب الہی حاصل کرنے کے لیے جتنا ہو سکا انہوں نے کوشش کی ہے انہی کے ایسے وظائف ہیں ایسے عمال ہیں حاجات کے لیے قبولیات کے لیے وہ آج بیان کرنا ہے اس ویڈیو میں آئیے ان وظائف کو بیان کرنے سے پہلے اور اس جلیل القدر ربانی عالم دین کے نام کو بیان کرنے سے پہلے آپ سب سے عرض ہے کہ آپ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب فرما دیجئے اور اپنی دعا میں خصوصیات کیجئے کہ کون ہے وہ ہستی سید شہاب الدین مرعشی النجفی جن کی قبر مبارک قوم میں ہے بی بی کے حرم کے قریب ہے بہت بڑی لیبریری ہے جب کبھی آپ جائیں تو اس جلیل القدر عالم ربانی کی قبر پر جا کر فاتحہ کریں اور دعا بھی مانگیں فرماتے ہیں سید شہاب الدین مرعشی نجفی کہ جب انہیں امام صاحب زمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی زیارت ہوئی تو انہوں نے جتنے بھی جو وظائفیں اکٹھے کیے جمع کیے وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی حاجت طلب کرنا چاہتا ہے زندگی کی بہت ساری مختلف ہم بعض کئی ایسی ویڈیو میں کہہ چکے ہیں کہ حاجت مختلف ہوتی ہر ایک کی کسی کی شادی کے حوالے سے ہوتا ہے روزی کے حوالے سے ہوتا ہے کرز کے ادائگی کے لیے ہوتا ہے اولاد کے لیے ہوتا ہے سفر کے لیے ہوتا ہے اچھے دوستوں کے لیے ہوتا ہے میاں بیوی کے ذریعے میں محبت کے لیے ہوتی ہے جو بھی حاجت ہے اس حاجت کے طلب کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں کرنا کیا ہے وہ فرماتے ہیں جو بھی آپ کے حجت اس کو مانگنے کے لیے سورہ یاسین کو ہر صبح نماز صبح کے بعد جو ہے اس کو ایک مرتبہ پڑھیں اور سورہ عین میم کو امیتسعلون کو یعنی نماز ظہر کے بعد پڑھیں سورہ نح کو نماز عصر کے بعد پڑھیں سورہ واقعہ کو نماز مغرب کے بعد پڑھیں سورہ ملک کو نماز عشاء کے بعد پڑھیں وہ فرماتے ہیں ان سورتوں کو ان نمازوں کے بعد پڑھنا اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا کرنا ایسے ہے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی ان اعمال کی ان اوقات کی براکات کے صدقے اللہ آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا اور وہ خصوصاً تاقید فرماتے تھے کہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان دو رقعت کو ضرور پڑھیں اور دو رقعت جب پڑھیں تو دوسری رقعت میں جو ہے پہلی رقعت میں نہیں بلکہ دوسری رقعت میں ان دو رقعتوں کے سورہ واقعہ کو پڑھا کریں یہ سورہ واقعہ کا ویسے بھی روایت میں ہے اگر کوئی بندہ سونے سے پہلے بابوض ہو کر سورہ واقعہ کو پڑھے تو اس کی رزق کی جو تنگی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے وسائل عطا فرماتا ہے اس کو رزق کے وسیع رزق کے کثیر ملتا ہے جو بندہ سورہ واقعہ کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے ایک اور عمل ہے جسے نقل کیا گیا ہے مراشی نشفی شہاب الدین رحمت اللہ علیہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ فریضہ نماز کے بعد یعنی فضب و فجر ظہر اثر مغرب شاہ کے بعد اس دعا کو پڑھے اللہما سر رحمی عن الہموم والغموم و وحشت الصدر و وسوست الشیطان برحمتک یا رحم الرحمین تو فرماتے ہیں یہ ہر نماز کے بعد اس دعا کے دعای اکلمے کو پڑھنا انسان کی زندگی کے لیے ہم اور غم کو دور فرماتا ہے سینے میں جو وحشت ہوتی ہے خوف ہوتا ہے انسان کے وہ دور ہوتا ہے اور شیطانی وسوست وہ جو ہے محفوظ رہتا ہے یہ دعا عظیم ہے کہ اللہما سر رحمی عن الہموم والغموم و وحشت الصدر و وسوست الشیطان برحمتک یا رحم الرحمین اور ایک اور عمل ہے اس ویڈیو میں آخری اور باقی انشاءاللہ تلہ آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے سید شہاب الدین مراشی النجوی رحمہ اللہ کا عمل کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رکوع کی حالت میں رکوع کی حالت میں وہ رکوع جو نماز واجب کا ہے اس کی حالت میں آخر میں جو ہے جب آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی جل عظیم یہ پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ پڑھیں کہ اللہ مصلع علی محمد وآول محمد وَتَرَحْمْ اور بھی عمل ہے علامہ سید شہاب الدین مراشی نجوی کا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی جو حاجت ہے وہ بھی پوری ہو اور اس کے ورثاں جو ہیں جو انتقال کر چکے ہیں وہ اس سے راضی ہوں تو ایسے شخص کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اس کا ثواب جو ہے شیعان امیر المومنین علیہ السلام کے ان افراد کو حدیع کرے کہ جن کا کوئی وارث نہیں یا جن کا کوئی وارث ہیں مگر ان کے وارث انہیں اپنی نیک دعاوں میں اپنے نیک آمال میں انہیں یاد نہیں کرتے تو ان کو یہ حدیع کرے کہتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ حدیع کرنا یعنی ارواح شیعہ جو مومنیں مر چکے ہیں جو انتقال کر چکے ہیں جن کے کوئی وارث نہیں ہیں یا وارث ہیں تو انہیں یاد نہیں کرتے اس طرح سے کرنا انسان کے دل کو انسان کے ذہن کو فکر کو سرور پہنچاتا ہے اس کے لئے خوشیوں کا باعث بنتا ہے کیوں؟ ایسے لئے کہ جب ہم کسی مرہوم کے لئے کوئی حدیعہ بنا کر حدیعہ پاڑ کر بھیجتے ہیں ان کو مجلس کا ہو نظر کے آنیاز کا ہو تبرک کا ہو بحیو عموانت جو ہیں وہ ہمارے لئے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں تو یقیناً جو اللہ کی بارگاہ میں ہم سے پہلے پہنچ چکے ہیں اللہ ان کی دعاں کو رضا نہیں فرماتا تو اپنے مرہومین کو ضرور یاد کیجئے گا شب جمعہ ہے کربلا کے سرزمی پر انشاءاللہ تعالی آپ سبھی مومنین مومنات کی نیابت میں بہن و بھائیوں کی نیابت میں ضرور یاد کریں گے کیونکہ امام زین اللہ بیدین علیہ السلام کے شہادت کے دن بھی ہے اور شب جمعہ بھی تو انشاءاللہ تعالی آپ سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں گے آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گے جزاکر اللہ